آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی کہ آپ لوگ ایک آلو کی مدد سے اپنے جلے ہوئے اور کالے پتی لوگوں کو کس طرح ساف کر سکتے ہیں ویڈیو آن تک لازمی بات کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سنگے آج کی ویڈیو میں بہت جیدہ بردہ سے ہے ایک سو ٹیپس آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو فول ووچ کروں چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا جی ہیک نومر ون یہ ہے کہ جی ہیک نومر ون میں ہم لوگ جو بریسلیٹس ہوتے ہیں جب ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ پہنتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت بار وہ سلپ ہو جاتا ہے ہمیں کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے دوسرے بندے کو بالکل بھی نہیں بھلانا آپ لوگوں نے لے لینی ہے سیفٹی پین اور بکسویں کے ساتھ آپ نے اپنے بریسلیٹ کو اندر یعنی جو بکسویں سراخ کے اندر آپ نے سیفٹی پین ڈال دینی ہے اور آپ نے سیفٹی پین کو ایسے کر کے پکر لینا جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ ایزیلی پھر اپنے بریسلیٹ کو خود آسانی سے پہن سکتے ہیں بغیر کسی اور کی مدد کے اور آپ اس کے بعد جی اپنا جو سیفٹی پین ہوگی ایزیلی آپ اس کو اتار سکتے ہیں اور بریسلیٹ آپ لوگ بہت آسان طریقے سے پہن سکتے ہیں بہت ہی زبردر سا ہیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چلتے ہیں جی نیکسٹ ہیک کی طرح نیکسٹ ہیک یہ ہے کہ بہت وقت آج کل میک اپ میں اس طرح پرمننٹ سی چیزیں چل رہی ہیں جیسے کہ لپسٹر پرمننٹ سی چیزیں چل رہی ہیں جب ہم لوگ وہ ایک دفعہ لگا لیتے ہیں تو وہ ایزیلی ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لپس پہ سے ہمارے آئیس پہ سے میک اپ ریموو نہیں ہوتا ہمیں میک اپ ریموو کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس میک اپ ریموو نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے لے لینی ہے ویزلین اور ویزلین آپ نے اپنے میک اپ کے پر لگا کر لپس پہ لگا لیں آئیس پہ لگا لیں لگانے کے بعد اچھی طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ایک منٹ تک سٹرول کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کر کے رب کرنا ہے رب کرنے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فٹا فٹ کوئی بھی آپ نے کپڑا لینا ہے اور کپڑا لے کے آپ نے ایزیلی اس کو وہاں سے ریموف کر دینا آپ لوگ یقین مالے آپ کو کسی بھی قسم کے سابون کے ضرورت نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی ایک ویسلین کے وجہ سے اپنا ہارٹ سے ہارٹ پرمننٹ سے پرمننٹ ویک اپ آپ ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں ہے نا مزیدار سا ہیک چلتے ہیں ہیک نمر 3 کی طرف ہیک نمر 3 یہ ہے کہ جی گرمی آنے والی ہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہونے والی ہے اور لوڈ شیڈنگ میں ہم لوگ دین کے گھر یو پی ایس نہیں ہوتا اور کوئی لائٹ سسٹم نہیں ہوتا وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہیں موبائل کے ٹارچ کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفٹ جگہ ہوتی ہے ایک پوائنٹ پہ ہوتی ہے تو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی جسے آپ پورا کمرہ روشن کر سکتے ہیں آپ لوگ نے کہنا کیا ہے ایک شیشے کے گلاس لینا اور آپ نے اس گلاس کو موبائل کی لائٹ کپ پر ہوتا کر دینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورا کمرہ ہے وہ ایکولی طور پر روشن ہو جائے گا اگر آپ کو 3D سسٹم چاہیے LED لائٹ چاہیے تو آپ لوگ پانی والی باٹل لیں چھوٹی باٹل لیں بھری ہوئی ہو پانی سے یا آدھا آدھی بھری بیوے تو بھی چلے گا آپ لوگ ان اس باٹل کو لائٹ کے پر رکھ لینے آپ لوگ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے کہ کمرے میں انرجی سیور چل رہا ہے یعنی کہ LED لائٹ چل رہی ہے بہترین سی لائٹ آپ کو پورے کمرے میں مل جائے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں جی نیکس ٹیک کی طرف نیکس ٹیک یہ ہے کہ جی آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے رمضان میں بہترین سے پکوڑے بنتے ہیں بیسن کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ آپ لوگ جو بیسن یوز کر رہے ہیں وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے پانی لے لینا ہے گلاس میں اور ایک چمچ بیسن لے لینا ہے اور آپ نے اس کو پانی کے اندر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کا پانی کے اندر مکس کریں گے تو آپ لوگ انہیں گے دیکھنا ہے اگر تو آپ کا ایزیلی فٹا فٹ سے مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر فٹا فٹ سے مکس ہو گیا یعنی لمز نہیں بنے گھٹلیاں نہیں بنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیسن اوریجنل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو مکس کرتے ہو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر لمز بن جاتے ہیں گھٹلیاں بن جاتی ہیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا بیسن کو مکس کرتے ہو تو سمجھیں جی آپ کا بیسن جو ہے وہ خالص ہے اوریجنل بیسن ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیسن مکس کر لیں تو اگر جو پانی کا کلر ہوگا وہ دودھ کی طرح کا ہوگا لائٹ لائٹ یالو سا ہوگا ٹھیک ہے تو سمجھیں آپ کا بیسن اوریجنل ہے لیکن اگر وہ خالص یالو کا لگا ہوگا ہلدی ٹائپ کا ہو جائے تو سمجھیں جی آپ کا بیسن وہ بلکو بھی اوریجنل نہیں ہے وہ آپ یوز نہیں کریں کیونکہ اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی اور آپ کے ساتھ کو نخصان ہو سکتا ہے بلک بورڈ پر لکھتے ہیں جو اسکول وغیرہ میوز ہوتے ہیں آج آپ کو اس کا بہتریز حال بتانے لگی ہوں ایک ہیک ہیک بتانے لگی ہوں جو چوک ہوتی نمی ہوتی ہے وہ اپنے اندر بہت جلدی زیادہ بہت جلد ابزورب کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو فریض میں رکھیں گے تو فریض کی ایکسرا نمی ہوگی وہ یہ اپنے اندر ابزورب کر لے گی ساتھ ساتھ جو سمیل ہوگی وہ بھی ختم کر دے گی دوسرا اس کا ذبر دست ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگ نے لے لینی ہے کوئی بھی پرفیوم لے لیں کوئی باڈی سپریے لیں آپ نے اچھی طرح سے چوک کے اپر وہ پرفیوم یا اسپریے کو اپنے کر لینا ہے اچھی طرح سے کرنا ہے کہ چوک آپ کی نمی تقریبا آل موسٹ گلی ہو جائے جب آپ باڈی سپریے کر لیں تو آپ نے کسی بھی قسم کے کوئی بھی پوٹلی لے لینی ہے اور آپ نے پوٹلی لینے کے بعد چوک ہوگی آپ اس کے اندر ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد آپ اس پوٹلی کو بند کر دیں آپ ایسی ڈیس ویسی بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوٹلی نہیں ہے اور یہ آپ کو بہترین ایک ائر فریشنر تیار ہو گیا آپ چاہے تو اس کو اپنی کپڑوں والی علماری میں ہینک کر دیں چاہے تو آپ لوگ اس کو جوتو والے کبر میں ہینک کر لیں چاہے تو آپ اس کو کچن میں ہینک کر لیں چاہے تو آپ اس کو آپ کا یہ فریشنر ریڈی ہو گیا ہے اور میں امید کر دیں آپ کو بہت 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 پسند آیا ہوگا چل دیں نیکس ٹائر کی طرح اچھا جو نیکس ٹائر کی طرح میں نے بہت زیادہ آج کل ویڈیو وائرل ہوئی تھی فیس بک پہ چل رہی تھی میں جب فیس بک آن کرتی تھی جب میں آن کرتی تھی جب میں آن کرتی تھی ریل میں آن کرتی تھی کہ جی ایک آلو کی مددہ سے آپ لوگ اپنے پتی لے کیسے پتیلی کے پر ڈال دیتی ویسے یہاں پہ جب میرا ساوس پہ ہے وہ پیدا دا گندہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کر ٹائر کر لیتے ہیں چینی کو ہم نے پتیلی کے پر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد ہم نے آلو لے لینا اس کو آدھا کر لینا اور آدھا کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پتیلی کے پر رب کر دینا فٹا 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 دستی پتیلی صاف ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ میں کافی دیر رب کر رہی ہوں آپ کے سامنے رب کر رہی ہوں تو یہ ہے کہ آلو بھی کالا ہو رہا ہے اور جو چینی ہے وہ بھی کالی کالی ہو گئی لیکن جو پتیلی ہے وہ کچھ صاف نہیں ہو رہی اس طرح کا ریزلٹ نہیں مل رہا یہ کہلیں کہ انیس بیس بیس بلکل مائنر صاف لگتے ہیں تو اس بہت کالک ہوتا رہی ہے لیکن پتیلی صاف نہیں ہو رہی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں جو بھی کچھ کر رہی ہوں میں بلکل بھی ویڈیو پاوز نہیں کر رہی ویڈیو اسٹام نہیں کر رہی میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ کیا آپ لوگ سامنے کیا ہے آپ لوگ مجھے کامل باکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کیا فرق لگا ہے کچھ پتیلی صاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو کام نہیں کیا میں نے اپنا ٹوٹ کا ٹرائے کیا جو ہم لوگ بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے بیکنگ سوڈا میں نے پتیلی پر ڈال دیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اس پر ڈال دیا تھا جو بیکنگ سوڈا کا دوست ہوتا ہے یعنی سرکہ ہوتا ہے جو بیکنگ سوڈا اور سرکہ ہوتا ہے یہ دونوں بہت زیدی سے زیدی داگ بھی ہوتا ہے وہ اتار سکتے ہیں آپ لوگ کبھی بھی کسی قسم کبھی جداغ ہو جیسے سینکو ہو گیا کوئی فلور ہو گیا کوئی برطن ہو گیا تو آپ اس کو رموو کر سکتے ہیں میں نے اس پر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو آپ چاہے تو پاندہ سپینٹ چھوڑ دیا اگر نہیں چھوڑنا تو بھی خیر ہی ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹیل سکربر کی بجائے میں نے آلو کی مددہ سے ہی رموو کیا میں نے کہا پتا آلو اس طرح کام کر جائے میں نے اس کو اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح میرے میں صورتا اچھی طرح سے ملیا اچھی طرح سے میں نے اس کو ساف کر دیا اگر یہ اس کو یہاں پہ ساف کرنے کے بعد یعنی بیکنگ سوڑا سرکر کی مددہ سے اس کو ساف کرنے کے بعد اب یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ مجھے 50% ڈیزلٹ ملے تھے یہاں پہ 50% یہ صاف ہو گیا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ایزیڈی سے چمک گیا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو مزید دو تین دفاہ اس ترماش کریں کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اور جی ملتے ہیں کچھ نئی ایکس اوٹیپس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ چی ملتے ہیں